سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امران خان فرنٹ فوٹ پر آج رات ساڑھے نو سے بارہ بجے تک ٹیلی ثان کریں گے امران خان کی ٹیلی ثان دیکھئے صرف بول نیوز پر شیرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں بڑے ڈانرز امریکہ یورپ اور برطانیہ میں بسنے والوں سے خود رابطہ کروں گا کوشش ہے زیادہ سے زیادہ اوورسیز متاثرین کے لیے اتیاد نہیں بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے پیمرہ کا فیصلہ پانچ ستمبر تک موقتل کر دیا امران خان کی تقریر لائف دکھانے کی اجازت دے دی چیف جسٹ اسطر من اللہ نے ریمارکس دیئے بادیوں نظر میں پیمرہ نے اپنے دار ایک تیار سے تجاوز کیا امران خان کی تقریر پر پابندی کا کوئی جواز کیسے بھی آ جا سکتا ہے جتنی زیادہ تقریر اور آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوگی ست سامنے آئے گا لائف تقریر چلنے دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں ایک اور مبینہ جالی آوڈیو تحقیق انصاف عدالت میں چیلنج کرے گی شریمزاری جالی آوڈیو کو چیلنج کریں گی اسطر من نے کہا کہ آوڈیو کٹ پیسٹ کی گئی کٹ پیسٹ والا کام یہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں شاکر ترین کہتے ہیں سیلاب آیا ہوا ہے بفاق سے کہیں آئیم ایف کے پاس دوبارہ جائیں حقیقت صرف خط ہے آئیم ایف کو خط لکھنے کا ٹویٹ جھوٹ ہے آوڈیو پہلے ہوئی بعد میں خط لکھا گیا شاکر ترین اور تیمور جھگڑا کیے فون ٹیپ کے ٹوٹے جوڑے گئے فواد چودری کہتے ہیں انہوں نے آئیم ایف جا کر عوام کی کمر توڑ دی آئیم ایف کے کہنے پر تیل بجلی گیس مہنگی کی گئی مفتہ اسمائل پر ہم سے زیادہ تو نون لیگ والے تنقید کر رہے ہیں ملک میں سیلاب نے قیامت دھا دی بپرے ریلوں کے سامنے کوئی نہ فہر سکا شہر کے شہر ڈوب گئے ہزاروں دیہات صفحہستی سے مٹ گئے لاکھوں مکانات درجنوں پل سیکڑوں امانتیں تنکوں کی طرح سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں مزید اٹھائی سموات تعداد ایک ہزار اکسٹھ ہو گئی پندرہ سو پھچھتر افراد زخمی دو لاکھ ستاسی ہزار چار سو بارہ گھر مکمل تباہ لاکھوں ایکڑ پر تیار فسنے برباد لاکھوں مویشی ریلوں میں بہکئے سیلاب زدگان آسمان تلے انداد کے منتظر خیبر پختونخواہ میں سیلاب کی تباہی نوشہرہ سواد چار سدادی ای ای خان نوٹانک میں بڑے پیوانے پنکسانات درائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب برطالیس گھنتیں اہم کرات نوشہرہ کلا خطک کلے دھوبی گھات محبانہ اور دیگر علاقوں میں مکین گھر بھار چھوڑ کر سڑھ کنارے رہنے پر مجبور کیپی میں تواہی کے بعد نئے رہلے پنجاب میں پہنچ گئے میاوالی میں ریسکیو آپریشن راجنپور تونسہ شریف میں صورتحال اپتر کورٹ ادو کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب متحدد مکانات منہدے بلوشیسان میں سیلاب کی تباہ کاریاں مزید چھے افراد جا بہک تعداد دو سو اڑ تالیس ہو گئی صوبے میں چھے روز سے بجلی اور گیس کی پناہنی موطل موبائل فان بھی خاموش صوبے کا ملک سے زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا ٹرین سرویس کی موطلی سے مسافروں کو شدید مشکلات تعلیمی ادارے مزید پانچ روز کے لیے بند سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں چوبیس گھنٹے میں چوبن افراد جان سے گئے تعداد چار سو دو ہو گئی ایک ہزار پچپن افراد زخمی سب سے زیادہ خلاکتیں شکارپور میں ریپورٹ ہوئی تئیس بچے پندرہ مارد اور سولہ خواتین شامل سیون کے قریب سیلا متاثرین کی کشتی اُلٹ گئی نو افراد جان سے گئے ساتھ کو دھن نہ نکال لیا تیس افراد زوار تھے سکھر میں سیلابی ریلوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں سانپ نکل آئے جمیر فاروقی کی درخواست زمانت ایف آئے کوٹ میں دائے ایف آئے کو نوٹس جاری مزید سمات اکتیس اگست کو ہوگی درخواست زمانت وکیل میعا علی اشفات نے دائر کی جد رکشندہ شاہین کیس کی سمات کریں گی جمیر فاروقی کا کہنا ہے کہ اپنے لیے آواز اٹھانے پر شکری آدھا کہتا ہوں اسی طرح بولتے رہیں گے شہباز گل نے بغاوت سے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں بیان پر غلط پہمی دور کرنے اور معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں سیشن عدالت اسلام آباد میں شہباز گل کے وقلہ کا مواقف عدالت کا 161 کے بیانات دیکھنے کا حکم فاریکین کے دلائل مکمل فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا مشتہل سرجانی تام میں کی الیکٹرک کے دفتر پر دھاوہ بول دیا مشتہل افراد کی الیکٹرک کے دفتر میں گھس گئے شیشے توڑ دیئے فریچہ کو آگ لگا دی پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ رہی ہیڈ لائنز آپ نے جانی نیو سوڈیو صرف الوقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز ڈانٹ کام اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اب پتا چلا دیکھتے رہیے بول نیوز میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے